تو یوں آسمان اول اور عرش اس طرح سے آتا ہے حساب کوئی میں نے عرض یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا یہ ہے کہ قرآن کو ایسی ڈارک ایجز میں نازل کیا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی اس میں اقدارِ خداوندی ملی مطلق absolute trust کی values ملی جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا اس اعتبار سے یہ رات لیلت القدر بھی ہوئی لیلت مبارکتاں بھی ہوئی اِنَّا کُنَّا مُنزَرِينَ مقصد بھی بتا دیا کہ کہا ہے کیلئے یہ اقدار دے دی گئی کیوں فرق کیا گیا غلط اور صحیح میں تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں سب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط تھا تو ہم اس سے مجتنب کس طرح سے رہ سکتے تھے بتا تو دیا ہوتا اِنَّا کُنَّا مُنزَرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ عَمْرٍ حَقِيمٍ یہ فرق کرنے والی بات خود قرآن کریم کو فرقان کہا ہے قرآن اللہ تعالی نے قرآن کریم کو ہی فرقان بھی کہا ہے یہ پچیس بٹا ایک ہے غلط اور اپنس کے لئے میں دیکھو ہاں نہیں پچیس بٹا ایک تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا آپ دیکھتے ہیں لِلْعَالَمِينَ پھر وہی نظیر کا لفظ یہاں منظر وہاں آیا ہے اور یہاں فرقان کا لفظ آیا ہے فِيهَا يُفْرَكَ قُلْ لُو عَمْرِنَ حَكِيمَ آیا ہے تفریق کر دینے والا فرق کر دینے والا حق اور باطل کے اندر اسی اعتبار سے عَمْرَمْ مِنْ اِنْدِنَا اب یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ ویلیوز ایبسولیوٹ ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی ویلیوز جتنی ہوں گی وہ ریلیٹیو ہوں گی اضافی ہوں گی بدلنے والی ہوں گی الگ الگ ہوں گی اپنے اپنے اگراز اور مفاد کی تحفظ کے لیے وضع کی جائیں گی یہ ویلیوز انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے عَمْرَمْ مِنْ اِنْدِنَا اگری بات پھر وہی اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ آیا وہاں یہ کہا تھا کہ ہماری یہ سنت روش رہی ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں پہلے قوموں کو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اب یہ جو کتاب بھیجتے ہیں یہ دکھی لکھائی ہوئی کتاب آسمان سے یوں نازل ٹپک نہیں پڑتی نازل نہیں ہوتی یہ ایک انسان کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو دی جاتی ہے جنہیں کتاب ملنے کے اعتبار سے نبی یا نبوت کہا جاتا ہے لیکن اس کا فریضہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتاب ملے اور وہ اپنے تک رکھ لے وہ رسول ہوتا ہے رسول کے معنی پیغامبر ہیں قاسد کے ہیں خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا اسی لئے ہر نبی کو رسول کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے تو یہ تو نبوت ہوتی ہے اس کو اس پیغام کو جب وہ انسانوں کا پہنچانے والا دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے تو یہ فریضہ رسالت ہوتا ہے قاسد بھی کہا رسول کہا ہر رسول کو رسول الامین بھی کہا نہایت امین امانت دار قاسد تو قاسد کی پہلی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو پیغام کسی نے دیا ہے بین ہی لفظا لفظا وہی پیغام دوسرے تک پہنچائے قاسد آتا ہی اس طرح سے وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ حضافہ نہیں کرتا رد و بدل نہیں کرتا اور اگر اس کے ساتھ پھر امین کا لفظ بھی خود خدا ہی اس کے ساتھ اضافہ کر دے اس کا تو رسول امین قاسد قاسد کو ویسے ہی امین ہونا چاہیے لیکن یہ خدا نے کہا کہ ہمارے قاسد جو آتے رہے ہیں یہ امین ہوتے تھے یہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے جو کچھ خدا کی طرف سے ملتا تھا بائین ہی وہی کچھ یہ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اپنی طرف سے اس میں نہ کچھ ایڈ کرتا تھا نہ اس میں رد و بدل کرتا تھا رسول ہوتا تھا رحمت امین رب کا یہ سارا سلسلہ کیوں کیا گیا کہ مقصود تھا خداوندی کہ نو انسانی کی نشو نمہ کی جائے رحمت سامان نشو نمہ کو کہا جاتا ہے یہ تھا مقصود نشو نمہ میں ایک تو انسانوں کی جسمانی نشو نمہ ہوتی ہے جسمانی نشو نمہ بھی اور ان کی انسانیت کی نشو نمہ بھی قرآن ایک ایسا ضابطہ ہے جس میں یہ دونوں پرورشیں یا نشو نمہ جسے میں نے کہا ہے human development کیلئے physical اور پھر دوسری اس کے لئے انگریزی کا لفظ کچھ صحیح نہیں جسے spiritual انہوں نے کہہ دیا یہ اس کے اندر سامان موجود ہے جسمانی نشو نمہ کے لئے نظام دیا ہے معاشی قرآن نے کہ جس سے ہر فرد کی نشو نمہ ہوتی رہے اس طرح کہ وہ کسی کا مرہون منت نہ ہو محتاج نہ ہو احسان نہ اس کے اوپر دوسرا دھرے مانگ کے نہ لے کسی سے محتاج اور گدہ گری سے کسی سے نہ لے یہ سامان نشو نمہ physical life کے لئے بھی اور انسانیت کی زندگی جیسے میں نے کہا ہے وہ جو اقدار سے نشو نمہ ملتی ہے اس کے لئے اقدار بھی خدا کی طرف سے ملی اس سے انسانیت کی نشو نمہ ہوتی ہے رحمت من ربک رحمت اس سامان کو کہتے ہیں ایک تو اس میں بڑی نرمی ہونی چاہیے میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ یہ لفظ رحم سے ہے رحم مادر جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس قسم کی پرورش کے لئے رحمت کا لفظ آتا ہے بلا احسان اور مربوت کے بچے پہ کوئی احسان نہیں ہو رہا ہوتا جو اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ماں اس پہ احسان نہیں کر رہی ماں کو تو علمی نہیں ہوتا کہ بروش ہو کیسے رہی ہے اگرچہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بنتا ہے لیکن ماں کے علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی رحمت ہوتی ہے لچک لوچ اتنی ہوتی ہے اس رحم کے اندر کہ وہ جسے کہتے ہیں ہارٹ باؤنڈ یہ نہیں وہ سخت نہیں ہوتا بچہ اس کے اندر لیڑتا ہے کوتتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں سب کچھ اس قدر لچک دار اس قدر نرمی رفاقت شفقت رافت رحمت اس کے اندر ہوتی ہے اور نشو نماغ کا سامان ملتا چلا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ جو تھے کتنے وسیع معنی کو اکتار کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے تھے رحمت میں رب سنتا بھی ہے اور اگر نہ بھی تم اپنے ہاں زبان سے سناو تو علیم وہ جانتا بھی ہے یہ سننے والا جاننے والا یہ ہے وہ نظام آپ کے ہاں جو اس رحمت یا پرورش کا ذمہ دار ہوگا جاننے والا اس کو ہونا چاہیے وہ شام کی سہرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہو جب واپس آرہے ایسے قادس جیسے تو سہرہ میں کسی ایک خیمے میں اپنے عادت کے مطابق یہ تحقیق کیا کیا کرتے تھے کہ ریایہ پہ کیا گزر رہی ہے کیا حالات ہیں ان کے کوئی کسی کی مشکل تو نہیں ہے تو سہرہ میں ایک جھونپری میں یا خیمے کے اندر ایک بڑیہ تھی اس سے جا کے آپ نے یہ پوچھا بڑیہ سے کہ مائی کچھ عمر کے مطلق بھی تمہیں پتا ہے مجھے کیا پتا سنا ہے کہ وہ شام گیا تھا واپس آیا ہوا ہے کہ کہ وہ کوئی واسطہ تمہارا ہے کہ میرا واسطہ ہے کہ تمہارے کوئی ضرورت کی تمہیں میں ضرورت کیا بتاؤں ضرورت میری بیشمار ہیں کہ لگی تم نے اپنی کسی